اسلام علیکم میرے پیر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل بے رنگ جو کہ بہت زبردست ڈراما ہو چکا ہے میرے پیر دوستو ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی قسط میں ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فاخرہ بیغم جو ہوتی ہے اسے ابھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو آئیمہ اسے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کی بہن دردانہ وہ اس کی جڑیں جو ہے کاٹ رہی ہیں تو شہریار سے وہ جا کر کہتی ہے کہ شہریار بیٹا میری ایک بات تم مانو گے تو شہریار کہتا ہے کہ آپ کہیں تو وہ کہتی ہے کہ اب احمل کو اس گھر میں مت لے کرانا اور انہوں نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے کیا واقعی بھی انہوں نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اور وہ بہت زیادہ بے وقوف بنایا ہے ہم لوگوں کو تو ہم لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا اور میں نہیں چاہتی کہ احمل کو جو ہے اس بات کی سزا نہ ملے تو اسے اس دھوکے کی سزا ضرور ملنی چاہیے تو آپ نے اسے یہاں کبھی بھی مت لے کرانا ہے اور بلکل بھی نہیں تاکہ اسے بھی یہ پتا چل جائے کہ اس نے آخر کار کسے دھوکہ دیا ہے تو اس نے فاخرہ بیگم اور اس کے بیٹے کو جو ہے ایک زبردست دھوکہ دے دیا ہے تو جو ہے وہ اتنی اپنی ماں کے اشاروں پر جو ہے ناچنے والا ایک جو ہے کٹ پتلا ہے اور وہ جو ہے ہمیشہ چک کر کے اپنی ماں کے جو ہے باتیں سنتا رہتا ہے اور کہتا کچھ بھی نہیں ہے تو شہریار جو ہے اسے اور کیا چاہیے ایک مرد کے باس بس ایک لڑکی ہے جو اس کی اتنی زیادہ جو ہے پرواہ کر رہی ہوتی ہے تو اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے کیونکہ مرد جو ہوتا ہے اس کی محبت تو فرضی اور تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتی ہے پہلے شہریار کو ایمن سے بہت زیادہ محبت ہوتی تھی تو اس کے گھٹنوں جو ہے کیا کرتا تھا اور اپنی ماں کو بھی اس نے بڑا مشکل سے ہی اس شادی کے لیے جو ہے راضی کیا تھا لیکن دوستو اب احمد کی محبت اب ختم ہو گئی ہے اور اب اسے جو ہے کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی ہے تو بہت کیرنگ بیوی تھی اس کی اور اس کی بیوی بننے کے بعد کوشش کرتی ہے کہ بہت خیال رکھے گا تو ٹھونگ رچائے گی تو شہریار جو ہے وہ بھی دلدل میں ایمن اور احمد کو کمپیر کرنے لگتا ہے کہ ایمن جو ہے واقعی میری جو ہے کیرنگ بیوی نہیں ہے تو مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ بیویاں اتنی جو ہے خیال رکھ سکتی ہیں تو ان دونوں کو کمپیر کرتے کرتے پتہ نہیں کب شہریار بہت زیادہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو ایمن سے اور ایمن کو تو بلکل ہی بھول جائے گا جس طرح اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ ایمن کو لینے تم کبھی بھی نہیں جاؤ گے تو وہ اب عمل کے بارے میں سوچنا بھی گوارہ بلکل نہیں کرتا اور دردانہ خالہ اور جو ہے آئیمہ آپ سب کے جو ہے پتے تو انہوں نے کاتھی لیے ہیں ہمیشہ کے لیے اور کچھ اور باقی جو فرا کا پتہ رہ گیا ہے کیونکہ فرا جو ہے ہر بات میں بول جاتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فرا کوئی نہ کوئی جو ہے ان لوگوں کے بیچ میں ایسی بات کر دیتی ہے کہ دردانہ خالہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن وہ کیا کرے باجی کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے تو اسے کچھ بھی کبھی بھی نہیں کہہ سکتی اور جس طرح آئیمہ اور دردانہ خالہ جو ہیں فرا اور ان سے چار قدم جو ہے آگے چلتی ہیں اور آگے سوچتی ہیں تو اب جو ہوتی ہے دردانہ وہ کہتی ہے کہ احمد سے کہ آئیمہ باقی لوگ تو اپنی جگہ لیکن فرا جو ہے یہ تو سر چڑھ کر جو ہے ہمارے اوپل بول رہی ہے اس کا پتہ تو جو ہے ہمیشہ کے لیے کاٹنا ضروری ہو گیا ہے تو یہ ہر بات میں اتنی جو ہے ٹانگ اڑاتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے تم اسے کوئی بات کرو تو اس دن شادی میں تم نے اسے دیکھا تھا کہہ رہی تھی کہ آنٹی آپ کی بیٹی اتنی وہاں پر گری پڑی ہے کہ سوطن پر دے رہی ہے تو اتنی باتیں سناتی ہے پھر مجھے اس نے لالچی بھی بولا تو اب رنکوینی کوئی بات نہیں سنا دیتی ہے تو آئیمہ کہتی ہے کہ ابھی مجھے ابھی ان چکروں میں بلکل بھی نہیں پڑنا ہے میں نے بڑی مشکل سے ہی شیریہ جو ہے میرا ہو رہا ہے اور بڑی مشکل سے ہی میں نے اسے اپنی زندگی میں لے کر آئی ہوں تو اس کی بہن کو اگر میں کچھ کہوں گی تو آنٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مجھے باتیں سنائے گی